نوشکار مطروں ماترانی کی جے ہو ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی خوشی بیتیت ہو اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور گیان وردھک ویڈیو لے کر تو چلیے سرو کرتے ہیں مطروں سرو کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نئی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ آپ کے جیون میں کوئی بھی سمشہ ہے جس کا بہت اپائیوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہو جیسے پتی پتنی میں انبن گھرے لوگ کلہ کلیش پیار میں دھوکہ پریمی کا بچھڑنا رشتے میں کسی تیسرے ویکتی کا پرویش آدی سمشہوں سے گرسیت بھکت جن بیجے جکہ میں سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جڑ سے ختم کیا جائے گا ایوم آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک سکتر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ابھی سمپرک کریں دھنیواد اور مطروں ہم جو بھی ویدیاں آپ کو بتاتے ہیں ان میں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے اتا جیسے بتایا ہے ویسے ہی کریں تو چلے مطروں بات کرتے ہیں ویدی کی تو مطروں ویدی میں ہم سب سے پہلے ویدی کا سمیں جانیں گے گی ویدی کا سمیں کیا رہے گا تو مطروں یہ جو ویدی ہے یہ آپ کو راتری میں گیارہ بجے کے بعد کرنی ہوگی گیارہ بجے کے بعد آپ کر سکتے ہیں کسی بھی دن کی راتری آپ کر سکتے ہیں دن کی کوئی پاوندی نہیں ہے کسی بھی وا turnout کو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی پاکش بھی آپ کر سکتے ہیں مہتائے بے نے دھیان لکھے گی کٹھن دنوں میں نہ کریں اور ماس مدرہ کا سیوان کر کے کوئی بھی پوریشہ مہلا ہے سویدی کو نہ کریں ان دو باتوں کا تھوڑا دھیان لکھ کر آپ کو یہ ویدی کرنی ہوگی کی ماتائبہ نے کٹھیں دنوں میں اس ویدی کو نہ کریں اور ماس میدرہ سے دوری بنا کر ہی یہ ویدی کیجئے گا سنا نادی سے نیورت ہو کر کریں ایک آنٹ میں کریں تب ہی آپ کی ویدی سفل ہو پائے گی تو مطروں ہم نے ویدی کی سامدھانی اور ویدی کا سمیں دونوں جان لیا ہے اب بات کر لیتا ہے ویدی کے سامگری کی تو مطروں ویدی کی سامگری کے روپ میں آپ کو سب سے پہلے لینا ہے کاغچ ایک ایسا کاغچ جس پہ کچھ بھی نہ لکھا ہو کسی بھی پین یا پینسل دوارا پلین کاغچ آپ کو لینا ہے اور دوسری سامگری مطروں آپ کو لینا ہے کلم پین آپ کو لینا ہوگا کسی بھی کلر کا لال ہرا نیلا یا کالا کوئی بھی ہو کوئی پاوندی نہیں ہے مارکر کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دو سامگری کے ساتھ مطروں آپ کے پوری ویدی کرنی ہوگی ہمیں بتا دیتا ہوں مطروں کرنا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کاغچ کے اوپر منتر لکھنا ہے ایک میں لکھ دیتا ہوں مطروں آپ دھیان سے دیکھے گا منتر صحیح سے لکھیں گے صحیح سے دیکھیں گے اور صحیح سے سمجھیں گے کیونے مطروں منتر سب سے اہم ہوتا ہے منتر جب تک ہم صحیح نہیں لکھیں گے تب تک اپنا کارے نہیں ہو پائے گا تو مطروں میں منتر لکھ رہا ہوں منتر آپ دیکھ لیجئے گا اوم ایم ریم کلیم اوم ایم ریم کلیم شکر آئے دھیان سے دیکھیں گے میں تو شکر کا منتر ہے شکر کا تانترک منتر ہے یہ میں منتر لکھ رہا ہوں آپ دھیان سے دیکھیں گے کال تانتر سامنے والے کا نام آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا جس کا بھی آوشی کرن کریں اس کا نام آپ لکھیں گے نام سموہنم سموہنم دہی بھوہ یہ منتر آپ کو لکھنا ہے منتر دھیان سے دیکھ لیجئے گا ہم نے جیسے لکھا آپ کو بھی کچھ اس پرکار سے لکھنا ہے منتر ہے اوم ایم ریم کلیم شکر آئے کال تانتر سامنے والے کا نام سموہنم دہی بھوہ یہ آپ کو لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ سامنے والے کا نیچے الگ سے نام لکھ لیں گے اور فیڈ نیچے یہی منتر واپس آپ کو لکھ دینا ہے یہی منتر میتروں آپ کو واپس لکھ لینا ہے دھیان سے لکھیں گا میتروں گلتی نہیں ہونے چیئے منتر صحیح ہوگا تبھی اپنا کارے ہوگا آپ صحیح لکھیں گے تبھی اپنا کارے ہوگا تو آپ دھیان سے لکھیں گے میتروں منتر کو نام جس کا بیابشی کرنے کرے اس کا سموہنم دہی بھوہ یہ آپ کو لکھنا ہے یہ آپ کو دو بار لکھنا ہے اور دوسری بار پھر نیچے سامنے والے کا نام ملک سے آپ کو مینشن کر دینا ہے یہ پورے کاغچ پر دو بار آپ کو لکھنا ہے ایک بار اور دوسری بار اور دونوں بار نیچے سامنے والے بیکتی کا نام لکھنا ہے اور انت میں آپ کو اون کا چن بنا دینا ہے دو بار بھی بنا سکتے ہیں میتروں اگر آپ چھوٹا بنا رہے تو اور ایک بار بھی بنا سکتے ہیں اگر بڑا بنانا چاہے تو آپ ایک بار بھی بنا سکتے ہیں یہ لکھنے کے بعد آپ کو اس کاغچ کو فولڈ کر لینا ہے اچھی طریقے سے میتروں فولڈ کر لیں گے کاغچ کو کیونکہ نکلنا نہیں چیئے کاغچ واپس کھلنا نہیں چیئے اس پرکار سے آپ فولڈ کریں گے جب آپ نے کاغچ کو فولڈ کر لیا کچھ اس پرکار سے آپ نے کاغچ کو فولڈ کر لیا ہے اب آپ اسے اسی منتر سے ابھی منتر کریں گے یا مطروں ویسے تو سامانے سامگری نہیں رہی کیونکہ اس میں آپ نے تانترک بیج منتر لکھ رہا ہے سکر کا جو تانترک منتر ہے وہ لکھ دیا ہے اور سامنے والی ویکتی کا نام بھی اس کے نیچے لکھ دیا اور منتر میں بھی آپ نے نام کو منشن کر دیا ہے تو یہ بہت سامانے سامگری نہیں رہی ہے ویسے یہ تانترک سامگری ہو گئی پر اب ہمیں اسے صدھ کرنا ہوگا صدھ کر کے اسے ہمارے تانتر میں مہتو میں لانا ہوگا تو منتروں آپ اپنے سیدھے آت میں ایسے رکھ لیں گے اور پھر اس کی مٹھی بند کر لیں گے مٹھی کس کے بند کر لیجے گا اور پھر جب آپ مٹھی کس کے بند کر لیں اس کے بعد اسی منتر کا جاپ آپ کو کرنا ہوگا میں منتر منتروں بول دیتا ہوں آپ دھیان سے سنیے گا منتر کو پکچر آپ کے لئے چلا دی جائے گی منتر ہے اوم ایم ریم کلیم شکرائے کال تانتر سامنے والے کا نام یہ منتر میتروں آپ کو بولنا ہے اور اس منتر کا جاپ آپ کو 108 بار کرنا ہے یہ منتروں 108 بار اس منتر کا آپ کو جاپ کرنا ہے دھیان سے سنیے گا میں پھر سے منتر بول دیتا ہوں منتر ہے اوم ایم ریم کلیم شکرائے کال تانتر سامنے والے کا نام سامنے والے کا نام یہ منتر آپ 108 بار جب جاپ کر دیں اس کے بعد آپ کو یہ جو کاغچ ہے یہ جو کاغچ ہے اب یہ بہت طاقتور سامگری بن چکا ہے اور یہ پورا کا پورا وشی کرن کا سنسار اس میں آ چکا ہے جس کو بھی آپ وشی کرن کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے ایسا کاغچ یہ تیار ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اس کاغچ کو اپنے سرہانے کے نیچے اپنے سرہانے کے نیچے آپ رکھ لیں گے اور پھر سو جائیں گے تاکہ کے نیچے رکھ کر سو جانا ہے مٹرو پوری رات میں یہ جو کاغچ ہے یہ آپ کے اندر اتنا آکرشن بھر دے گا اس کاغچ سے آپ کے اندر اتنا آکرشن آ جائے گا کہ سامنے والا خود بخود آپ کی طرف ہونے لگے سامنے والے کو آپ میں اپنا وہ پارٹنر دکھنے لگے جو وہ چاہتا ہے تو مٹرو آپ اس کو اپنے سرہانے کی نیچے رکھ کر سو جائیں گے اور پھر دوسرے دن کے صبح سنا نادی سے نیورت ہو کر آپ کو اس کاغچ کو جلا دینا ہے یہ کاغچ ہے آپ مٹرو جلا دیں گے سنا نادی سے نیورت ہو کر جب مٹرو آپ کاغچ کو جلا دے جب آپ کاغچ کو جلا دے اس کے بعد آپ کو اس کی راک کو کسی بھرتن میں یا کسی کپڑے میں کپڑے میں ڈال لیں گے تو بہتر رہے گا کیونکہ زیادہ راک نہیں بننے والی آپ نے زیادہ بڑے کاغچ کا اپیوگ نہیں کیا ہے تو اس کو کسی کپڑے میں رومال میں ڈال لیں گے اس راک کو اور پھر وہ راک آپ کو سامنے والے ویکتی کے گھر یعنی اس کے جس گھن میں وہ رہتا ہے اس کے گھر تک لے کے جانی ہوگی کسی بھی طریقے سے مٹرو آپ سامنے والے کے گھر کے پریسر میں اس راک کو ڈال دیں گے اس کے پارک میں ڈال سکتے ہیں اس کی چھت پہ ڈال سکتے ہیں اس کے گھر کے نجھ ایریا یعنی کی آنگن کمبرے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں پر آپ کو سامنے والے کے گھر کے پریسر میں وہ ڈال نہیں ہے آپ یہ ڈال کر پہلے دن کا کاریاب کر چکے ہیں پہلے دن کی راتری کا کاریاب اور دوسرے دن کا کاریاب نے کیا ہے دوسرے دن کی راتری آپ کو ایک نیا کاغچ لینا ہے وہی پرکریہ واپس دورانی ہے دو بار منتر لکھنا ہے دو بار نام لکھنا اور پھر اس میں ابھی منتر کرنا ہے پھر اگلے دن صبح اٹھ کر یعنی تیسرے دن آپ کو واپس اس کاغچ کو جلا دینا ہے اور پھر اس کی جو راک ہے اس کو پھر سے سامنے والے کے گھر میں ڈال کر آنا ہے یہ آپ کو تین بار کرنا ہے پہلے دن کی راتری دوسرے دن کی راتری اور تیسرے دن کی راتری چوتھے دن کا کام انتیم دن کا ہوگا چوتھے دن آپ جیسے سامنے والے کے گھر کے اندر اور جس کا بھی آوشی کرن کرنا چاہتے ہیں جس بھی ویکتی کا آوشی کرن کر رہے ہیں وہ پوری طریقے سے آپ کے وش میں ہو جائے گا وہ پوری طریقے سے آپ کی بات ماننے لگ جائے گا اس کے مند میں صرف آپ کے لئے پیار رہے گا اور وہ خود بخود آگے چل کر آپ سے بات چیت کرے گا پر میتروں کئی بار ویدی کرنے پر آپ شکشم نہیں ہو پاتے ہیں آپ کی سمجھ سا اتنی زیادہ ہوتی کہ آپ کچھ نہیں کر پاتے اور آپ بینہ سمادھان جیون میں دکھ کے ساتھ رہتے ہیں تو میتروں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ ایسے بلکل بھی مت رہیے کیونکہ آپ کی سکرین پر جو نمبر چل رہے ہیں اگر ان پر آپ سمپر کرتے ہیں تو آپ کے جیون کی جو بھی سمجھ سیا ہوگی اس کا سمادھان آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کے جیون میں واپس وہ خوشیہ لے کر آئیں گے جو آپ چاہتے ہیں آشرم کے ہماری نمبر ہے ان پر آپ سمپر کیجئے آپ کی جو بھی سمجھ سیا ہوگی اس کا حل آپ کو بتایا جائے گا باقی میتروں ویدی ایک دم دھیان سے کیجئے گا ویدی بلکل بھی گلتی مت کیجئے گا ویدی ایک دم صحیح ہونی جروری ہے ویدی میں کی گئی گلتی ہیں ویسا نقصان پہنچاتی ہے اور دوسری بار میتروں گلت نیت سے اس کارے کو بلکل بھی مت کیجئے گا گلت نیت سے کیا گیا کارے آپ کو چوٹ پہنچا سکتا ہے باقی میتروں آپ جارو سفلوں گے ہماری ہارتی شک کامنا ہے آپ کے ساتھ ہے میتروں ویدی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سنکایا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور انگیلت اپائیوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو جیسے پتی پتنی میں انبن گھرے لو کلک کلیس پریمے کا بچھڑنا رسطے میں کسی تھرڑ پرسن کا آنا پیار سے شادی نہ ہو پانا آدھی سمشیاؤں ہے تو آپ ہمیں سمپرک کریں اور اگر ویدی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ ہمیں سمپرک کریں ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جی ماتا دی مطروں اگر آپ بھی ماتا رانی کو مانتے ہوں تو کمیٹ باکس میں جی ماتا دی ضرور لکھیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتی سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جھوٹ جائیں گے جائے باتا رہا